موسیقی 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 کی کوشش ہی نہیں کی اور جا کر گیند سیدھا کیگن پیٹرسن کے ہاتھوں میں تھاما دی جس کے چلتے چتیسور پوجارا ایک گیند میں سنڈہ رن پر ہی آؤٹ ہوئے اور چتیسور پوجارا 41 وے اوور کی ہی تیسری گیند پر آؤٹ ہوئے تھے تو وہیں دوستو چتیسور پوجارا اور مائنگا گروال کا وکٹ لینے کے بعد لنگی انگیڈی یہیں پر ہی نہیں رکھے جہاں پر لنگی انگیڈی جب دوبارہ سے سپیل ڈالنے کے لیے آئے تو انہوں نے ویرات کولی جیسے خطرناک بلے باج کا بھی وکٹ جٹکا دیا دراصل دوستو ویرات کولی آج کے اس مقابلے میں شاندار بلے باجی کر رہے تھے اور ہر کسی کو امید تھی کہ کولی آج کے اس میچ میں جرور اردشتک تو بنائیں گی اور ساتھ سمیں شتک تک بھی وہ پہنچ سکتے ہیں لیکن دوستو کسی کو کیا ہی پتا تھا کہ ویرات کولی کا وکٹ لنگی انگیڈی لینے والے ہیں دراصل یہاں پر لنگی انگیڈی جب 79 وے اوور کی دوسری گیند کروانے آئے تو انہوں نے بلان مڈلر کے ہاتھوں ان کو کیچ آؤٹ کروایا جس کے چلتے ویرات کولی 94 گیندوں میں 35 رن منا کر آؤٹ ہوئے اور 35 رن کی پاری میں ویرات کولی نے چار چوکے لگایا اور اسی کے ساتھ بھارتے ٹیم کو یہ تیسرا بڑا جھٹکا لگا لیکن دوستو یہاں پر تعریف کرنی ہوگی کیل راہول کی جہاں پر کیل راہول نے آج کی اس مقابلے میں شاندار بلے باجی کا پردرشن دکھایا اور کیل راہول نے شاندار بلے باجی کے بلبوتے پر شتک کے وہ قریب بھی پہنچے اور باقی ابھی وہ اتنے رن پر ناواد کھیل رہے ہیں تو ایسے میں دوستو اب آپ کی کیا رائے ہیں کیل راہول اور بھارتے ٹیم کے بلے باجوں کی آج کی پاری کو دیکھنے کے بعد اور ساتھ میں جن کے رہانے ریشب پانتین سبی بلے باجوں سے آپ کو کیا امید ہیں کیا یہ بلے باج ٹک کر بلے باجی کریں گے آپ نہیں آپ اپنی قیمتی رہے اور ویچارہ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا تو یہ چلیہ باقے بڑھ تم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں دوستو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میدان پر جب بلے باجی کر رہے تھے ویرات کولی تو ان کو آؤٹ کرنے کے لئے ساؤت ایفریقائی ٹیم کے گندواجوں نے کی ایک ایسی حرکت کی دیکھنے کے بعد بھڑک گئے کولی جیہاں دوستو آج جب میدان پر بلے باجی کر رہے تھے ویرات کولی تو اس دوران 68 وے اوور کی پانچویں گند پر ویرات کولی کو گصہ آ گیا دراصل دوستو یانسین جب ساؤت ایفریقائی کی طرف سے گندواجی کروا رہے تھے تو ویرات کولی کافی زیادہ ڈیفینسیو کھلتوں میں نجر آ رہے تھے اور یانسین نے ویرات کولی کو اکس آیا اور جس کے چلتے ویرات کولی کو گصہ آ گیا اور انہوں نے سیدھا چوک کا باؤنٹری لائن پر مار دیا اور دوستو ویرات کولی یہی نہیں رکے پھر وہ بڑے بڑے شاٹ کھلنے کے چکر میں اپنا وکیٹ کروڈ کے مارے گواہ بیٹھے باقی دوستو آپ یہاں پر یہ پورا نجارہ بھی دیکھ سکتے اور اب آپ کی کیا رائے ہے ویرات کولی کے گستے کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رہے اور ویچار ہمیں نیچے کبیٹ باکس میں کمنٹ کر کے جھرور بتائیے گا تو چلیے باگے بڑے ہم بات کرتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں جو اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے دوستو جیسے کہ اب سبھی کو بتائے گی بھارت اور ساؤت ایفریقہ کے بیچ میں تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جہاں پر آج پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن کپتان ویرات کولی نے ٹوز جیتا اور ٹوز جیتنے کے ساتھ انہوں نے اس پچ پر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر ان کا بلے باجی کرنے کا فیصلہ ٹیم کے لئے بلکل صحیح بھی ثابت ہوا دراصل دوستو ہم آپ کو بتائیں کہ جب میدان پر بھارتے ٹیم کے بلے باج میدان پر بلے باجی کرنے کے لئے اترے تو یہاں پر ٹیم کے بلے باجی کو شروعاتی دس اوور میں تو کافی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن دوستو جیسے جیسے پاری آگے بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے بھارتے ٹیم کے بلے باجی بھی اپنے کھیل کو صدہارتے چلے گئے اور وہیں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج بھارتے ٹیم نے دمدار پردرشن دکھاتے ہوئے ساؤتھ ایفریقہ ٹیم کے گندواجی کی جم کر پرکشالی اس مقابلے میں 84 گندوں میں 29 رن بنائے اور وہیں مہینکہ گروال نے 84 گندوں میں 40 رنوں کی پاری کھیلی تو وہیں دوستو مہینکہ گروال نے آج لنچے تک 40 رن کی پاری میں 7 چوکے بھی لگائے تھے باقی ابھی آپ یہاں پر پورا لائیو سکور کارڈ بھی مہینکہ گروال کا دیکھ سکتے ہو تو وہیں دوستو اگر ہم کریں مہینکہ گروال کی تو مہینکہ گروال نے آج کی اس مقابلے میں گھاتک بلے باجی کر کر ایک بڑا کیرتی مان بھی اپنے نام کر لیا ہے دراصل دوستو مہینکہ گروال نے آج کی اس مقابلے میں شاندار بلے باجی کرتے ہوئے جیسے 46 رن بنائے تو انہوں نے آج اپنے ٹیسٹ کرکیٹ میں کل ملا کر 1340 رن پورے کر لیا اور وہیں دوستو 1340 رن پورے کرتے کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیسٹ کرکیٹ میں کافی بڑے بڑے کھلاڑیوں کو پیچھ چھوڑ دیا ہے جیہاں دوستو شریلنکہ ٹیم کے خطرنا کھلاڑی دل روان پورے را کا 1303 رنوں کا ریکارڈ انہوں نے توڑا تو آج انہوں نے بھارتے ٹیم کے وکٹ کی پر بلے باج دیمن ساہ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا جہاں پر دیمن ساہ کے ریکارڈ کو توڑنے کے ساتھ مہینکہ گروال نے آج کیسے مقابلے میں کافی بڑا کیرتی مان اپنے نام کیا ہے تو ایسے میں دوستو آپ کی کیا رائے ہیں اگلی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب میدان پر بلے باجی کر رہے تھے کیل راہول تو ان کو آؤٹ کرنے کے لئے ساؤتھ ایفریقائی ٹیم کے گیندواجنے کی بے ایمانی کیا تھا کچھ ایسا کی دیکھنے کے بعد پورا بھارت دیش بڑھا گھٹا جیہاں دوستو جیسے کہ آپ سبی کو پتائے کہ آج بھارت اور ساؤتھ ایفریقہ کے بیچ میں تین میچوں کی ٹیشٹ سیریز کا پہلا ٹیشٹ مقابلہ جاری ہو چکا ہے جہاں پر پہلے دن کے مقابلے میں کیل راہول شاندار بلے باجی کرتے ہوئے نجار آ رہے تھے تو وہیں دوستو ایک دور ایسا بھی تھا جب کیل راہول کے ساتھ پچ پر کافی بھونسوی باتیں دیکھنے کے لئے مل رہے تھے کیونکہ یہاں پر جس طرح سے کیل راہول کھیل رہے تھے ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ اگلے ہی پل ان کا وکڈ گرنے والا ہے لنگین گیڑی نے پھر بھی ان کو آؤٹ کی اپیل کی جہاں پر ایمپائر بھی کافی زیادہ کنفیوز اس دوران دکھائی دیا باقی دوستو آپ یہاں پر یہ پورا نجارہ بھی دیکھ سکتے ہو اور ساؤت ایفریقہ ٹیم پوری کوشش کر رہی تھی کہ وہ کیل راہول کو آؤٹ دے لیکن کیل راہول نوٹ آؤٹ رہے باقی اب آپ کی کہہ رہے کیل راہول جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا جسے کی جو آگے کی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ سب سے پہلے چینل پر دیکھنے کے لیے بلتی رہے تو ملیں گے اگلی کوریسی جانکاری میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت